سلام علیکم ویورس میں ہوں روبی اور آپ کو روبینا ٹو کیچن میں پشاندید کہتی ہوں آج میں آپ کے لیے چنوں کی بریانی تیار کر رہی ہوں اس کے لیے ہم انگریڈیرنٹس پہ آتے ہیں میں نے آدھا کلو چاور لی ہے جنہیں میں نے بھگو دیا ہے دھوکر اچھی طرح میں میں بائل کر لوں گی ایک بڑا کپ یہ بائل چھولو کا ہے اس کے علاوہ اس میں دو بڑے ٹیماتر پڑیں گے دو میں نے لیمو لی ہے جو میں گارنیشنگ میں ڈالوں گی یہ دو بڑے سائز کی پیاز ہیں جنہیں میں نے باری کاٹ لیا ہے یہاں چار چمچ آئیل جو ہے وہ درم ہو رہا ہے اس میں میں یہ پیاز ڈال دیتی ہوں بسم اللہ رحمہ اللہ یہ پیاز فرائی ہو رہی ہے اس میں سے جب پیاز فرائی ہو جائے گی تو میں آدھی پیاز نکال رہی ہوں پیاز براؤن ہو گئی ہے اس میں سے میں آدھی پیاز نکال رہی ہوں پھر میں اس میں گرم مسالہ ڈالوں گی جو میں نے رکھا ہے گرم مسالہ تقریبا سب گیا ہے دو تیز پتے ہیں اتنی پیاز اس میں رہے گی اب اس میں یہ دو تیز پتے ہیں تمام گرم مسالہ جائے گا میں نے خورا سو لگ کر دیا ہے اب اس میں ادھرک لسن جائے گا جو کہ پیمٹے بھی سکھوں گا اور ساتھ ہی میں یہ ٹیماتر ڈالوڑن گی ہمیں ہمیں پاپ کر رکھتے ہیں اب ہم اس میں یہ مسالے ڈالیں گے چیلی کلیکس ایک ٹی سپون خلدی آدھا ٹی سپون سورپ میرز ایک ٹی بل سپون اور نمس بھی ایک ٹی بل سپون دہی آدھا کپھے سکھوں میں پانچ آلو بخارے دو بادیاں پھول اور دو چککی کلونجی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اب میں سوپ تھوڑا سا بھونکے اور اس کا ڈھکا بند کروں گی ٹاٹے کے ماتر دل جائیں اور فنیم لوگ کر دوں گی ٹری میورن تقریباً آٹھ دس نٹ ہوں اور مسالہ بھی تیار ہو گیا ہے کے ماتر دل جائیں اب میں اس میں یہ ایک بڑا کپ چینے ڈالوں گی جو میں نے بوائل کر کے رکھے میں ہیں اور اسی میں میں نے یہ جائوٹری جائفل کا پاؤڈر ہے جو کہ ایک تی سپون ہے یہ ڈال دیا اور اس کو میں پکاؤں گی بند کر دونی میں تھوڑا سا پکھیں گے لیکے ویورس یہ تیار ہو گئے ہیں اس میں کمسی گریوی بھی ہے اب میں اس میں یہ ہرہ دھنیا ڈالوں گی کوردینہ ڈالوں گی اور یہ میں کچھ ہری مچڑا دوں گی باقی یہ میں بات کے لئے رکھوں گی ہرہ دھنیا اور کوردینہ میں میں نے آدھی آدھی دھڑی تیار کیا ہے اور اس کو ڈال کے میں پھر ایک ملکلی بند کر دوں گی چاول میں نے اُبال کے رکھے میں ہیں چاول میں نے آدھا کیجی لئے ہیں غاب کیجی لے کے اس کو ایک کرنی کے بوائل کر کے تیار کریں اب ہم دم کی تیاری کریں یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور پانی بھی تقریباً اس میں دم کے مطابق قد سے ہے اب میں نے اس میں تھوڑا سا ہرہ مسالہ ڈال دیا ہے اس میں لیمن کے پیچس مرچیں دھنیا کو دینا ہے اب یہ میرے پہلے سے بوائل کی ہوئے چاول ہیں جو میں اس میں ڈال رہی ہوں سلیم میں کم کروں گی اس میں میں تھوڑا سا کھیورا ڈال رہی ہوں اور زردے کا رنگ جائے گا اس میں آپ چاہیں تو زردے کا رنگ دوس میں بھی شامل کر کے ڈال سکتی ہیں پانی میں بھی میں ایسی چھڑکتی ہوں یہ میں نے بلکل دو پنچس کے برابر لیا ہے دو منٹ رکھ ڈال دیا ہے اب میں اس کو ڈھک رہی ہوں آج تھوڑی سی تیز ہے اب یہ پاس سے سات منٹ میں دم ہو جائیں گے پھر ہم ملتے ہیں اور میں سرف کرتی ہوں آپ کے لئے ویورس تقریباً سات منٹ ہو چکے ہیں سات آٹھ منٹ اور یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے خوش بیاد آ رہی ہیں اب میں اس کو آپ کے لئے سرف کرتی ہوں بسم اللہ رحمان رہے ہیں فلیم میں نے آف کر دیا ہے یہ حملی آئی ہوں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے سات منٹ پیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت کن سکیں دیکھیں ویورس اتنی خوش بیاد پھیلی ہوئی ہیں چاروں طرف پورا کچھن مہتے ہیں اور یہ ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے پیسنے پارے ہیں پیسنے پارے ہیں اگر آپ کو میری یہ چنوں کی بریاں پسند آئے تو آپ سے لائک سبو کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی آیسیٹی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ